ہیلو فریم ویسے تو پرانے سوے میں سے لے کر آج تک انسان کے ساتھ ہتھیار جرور رہے ہیں پرانے سوے میں ہتھیاروں کا استعمال سکار کرنے کے لیے جنگلی جانور سے بچنے کے لیے اور پیر کاٹنے کے لیے کیا جاتا تھا مگر آج کے سوے میں انسان نے ترقی کر لیے ہمارے ہتھیار بھی اپ ڈیٹ ہو گئے ہیں آج کے وقت میں ہم نے ایسا ایسے ہتھیار بنا لیے ہیں جس سے پلک جبکتے دوسمن ہی نہیں بلکہ پورا دیس کا سفائیہ ہو سکتا ہے تو چلی اس ویڈیو میں آج اسی بار میں ہم بات کرنے والے ہیں تو آج ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کے دس سب سے خطرناک ہتھیاروں کے بارے میں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ انتق بنے رہے ہیں تو ہمارے لسٹ میں دسویں نمبر پر نام آتا ہے آر پی جی اس کا پورا نام روکٹ پروپلیڈ گرینڈ ہے یہ ایک میسائل ہتھیار ہے جس سے کندے پر رکھ کر چلایا جاتا ہے اس کا استعمال اکثر اینٹی ٹینک ویپن کی طرح کیا جاتا ہے یعنی دوسمنوں کو ٹینک کو اڑھانے کے لیے ہتھیار کر کارگر کہا جاتا ہے آر پی جی ایس کو ریلوڈ بھی کیا جا سکتا ہے وہیں کچھ آر پی جی بس ایک ہی فائر کیا جا سکتا ہے یہ بہت ہی خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کے دس سب سے خطرناک ہتھیاروں کے لسٹ پر دسویں ستان پر آتے ہیں آر پی جی یعنی کی روکٹ پروپلیڈ گرینڈ بہت ہی خطرناک اور بہت ہی وکسکت پرکار کا یہ پرانے سمیمے روکٹ لانچر بھی کے وجہ سے اسے کہا جاتا ہے آر پی جی کا مدد لوگ دوسمنوں کے اوپر اٹیک کرنے اور ٹینکوں کو دھست کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے اور اگر ہم اپنے نام کی ورڈ بڑھیں تو اگلا نام آتا ہے نوے نمر پر ڈی ایس آر فیپٹی یعنی فیپٹی پیل سنائپر رائیفل یہ ایک بولٹ ایکسن سنائپر ہے سنائپر رائیفل ہے یہ رائیفل زیادہ تر پولیس کے سرف سوٹر سارف سوٹر استعمال کرتی ہیں یہ سنائپر اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ ہلکی ملکتی کی گاڑیوں کو چھیت کر سکتی ہے ان رائیفل رینج بہت زیادہ ہوتا ہے ساتھ یہ رائیفل بہت خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی رینج بہت دور تک ادھک گھاتک مثالوں کی لسٹ میں آتی ہے یہ خطرناک گاڑیوں بندر بند گاڑیوں بھی چھیت کرنے کے لیے کارگر بھی کائی جاتی ہیں ان کی رفتار بہت ہی تیج ہوتی ہے میں لسٹ پر آٹھوے نمبر پر نام آتا ہے فلیم تھوور فلیم تھوور جس کا مطلب ہوتا ہے آگ لگ اگلنے والا اگلنے والا اس کے نام سے اس کے کام کا پتہ چلتا ہے آپ کو فلموں میں اور ٹی وی سوچ میں جرور دیکھا ہوگا اس کا اتیاز بہت ہی پرانا ہے پرانے سمیں فرسٹ سنسلو ایڈی میں اس کا جکر کیا جاتا ہے ساتھ ہی وی سوید فرسٹ اور وی سوید ٹو میں بھی اس کا استعمال کیا گیا تھا ملکٹی کے لوگ اس کا استعمال گھیرہ بندی توڑنے کے لیے کرتے ہیں تو وہیں اس کا پریوک کسانوں دوارہ فصل کو جلانے میں بھی کیا جاتا ہے ساتھوے نمبر پر آتا ہے سوچویریر گشٹیو سوچویریر گشٹیو کا ایک اسی سینٹی میٹر یعنی ٹو پائنٹ سکس فوٹ لمبی ریلوے گن تھی اسے انیس سو تیس میں دوسمن کے آکھڑی میں بچانے کے لیے کیا گیا تھا پوری گن کا بجن ایک ہزا تین سو پچاس ٹن تھا اور یہ سیتالیس کلومیٹر تک ساٹھ ٹن کے گولے داکھ سکتی تھی اس ہتیار کو درستیویس ید کی شروعات میں فرانس پر آکرمر کرنے کے لیے پریوک کیا گیا تھا ساتھ یہ بہت ہی خطرناک گن ہے سوریا گشٹو بہت ہی خطرناک گن ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بہت ہی بھاری اور اس میں بہت ہی بڑے بڑے گولے داگے جا سکتے اور اچھتے نمبر پہ نام آتا ہے نیمیتیج کلاس ائرکرافٹ کیریئر نیمیتیج کلاس ائرکرافٹ کیریئر دوسمن دنیا کا سب سے بڑا جنگی جہاز ہے ایک ہزار بانوے فٹ لمبا اس جہاز میں توپے اور مسائلے سے بھرے نمبر ائرکرافٹ آ سکتے ہیں اس وقت یہ امریکہ کے پاس کچھ دس ایسے ہی ائرکرافٹ کیریئر ہیں گیش ٹربائن یا ڈیجل الیکٹر سسٹم کے بجائے یہ ائرکرافٹ کیریئر دو پڑمارو ریاکٹروں کا اپیوک کرتے ہیں اس کے چلانے کے لیے تیس سمودری میل قریب پچپن کلومیٹر پہ تی گھنٹا کی رفتار سے چلنے والا دنیا کا سب سے بڑا جنگی جہاز ہے یہ بہت خطرناک ہونے کے ساتھ میں کئی بڑے ائرکرافٹ بھی آ سکتے اور پانچویں نمبر پہ نام آ سنی میری وائرس دو خطرناک وائرس کو اگر ملا دیا جائے تو ایک خطرناک جیوک ہتھیار بن سکتا ہے اس کی طرح کائمیریا وائرس کو بھی بنایا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ کئی ایسے معاملے سامنے آئے ہیں جہاں ان وائرس کا استعمال جیو ہتھیار کے روم میں کیا گیا ہے جیسے کے دسک کی شروعات میں ایبولا اور چیچک کے وائرس کو ملا کر پریاس کیا تھا چوتھے نمبر پہ آتا ہے ایوی ٹیشن تھرمو بیرک بوم آف ان ان پاور چوتھے یہ چیسے فادر آف آل بمس بھی کہا جاتا ہے روس نے اس بم کو 11 سپٹیمبر 2007 کو ٹیسٹ جتنی طاقت ہے آپ کو بتا دیں کہ امریکہ کے پاس جو ایسا بم اس میں 11 تی این ٹی جتنی طاقت ہے یہ بم 300 میٹر یعنی قریب 984 فٹ ریڈی ایسن کو بروات کرنے کی تقت رکھتا ہے اور اگلے نام کی بات کر تو اگلے نام آتا ہے آئی cbcr یعنی کی انٹر کونٹینل بلاسٹک میسائل یہ ایک میسائل 5500 کلومیٹر تک کی رینج کور کر سکتی ہے اسے نیوکلر ہتھیاروں کی ڈیلیوری کے لیے بنایا جاتا ہے مگر یہ ہر طرح کے ہتھیار ڈیلیور کر سکتی ہے جیسے کی ٹیکنی لوجی بڑھ رہیے یہ بھی پایا گیا ہے کہ ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ریٹینری وائیکل کے کارن یہ ایک icbm کا اپیوک ایک ساتھ کئی پرمارو ہتھیار لانج کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے انڈیا کے پاس اگنی 5 ایک icbm مسائل ہے اور ساتھ یہ بہت خطرناگ مسائلوں کی ٹپل انڈیپینڈلی ٹارگیٹیبل ری انٹری وائیکل آئی یہ اپنے ساتھ ساتھ الگ الگ پلی لوڈ لے جاتا ہے یہ پلی لوڈ کئی ٹارگیٹ کو دبا کرنے کی چھمتا رکھتا ہے اسے ہم گر نائن مسائل کے نام سے بھی جانتے ہیں جو ایک بڑے سے پلی گراؤنڈ فوٹبول پلی گراؤنڈ سے بڑے سے گراؤنڈ کو بھی ایک ہی مسائل میں دوست کرنے میں رکھتا ہے اس مسائل سے پلی گراؤنڈ میں کھڑا کوئی بھی بچ نہیں سکتا یہ بہت ہی غات تک اور بہت ہی ویناس کارک مسائل کے لسٹ میں آتی دوسرے نمبر پہ آتا ہے اسٹار بومب اسٹار بومب کی بات کہیں تو یہ دنیا کے سب سے خطرناک ہتھیار تو ہے اسٹار بومب روس کے ہائیڈروجن ایریکل بومب اب تک بنایا گیا ہے ٹیسٹ کیا گیا تھا سب سے خطرناک نیوکلر ویپن ہے دنیا کے سب سے طاقتور بوم نے آسمان تو اپنے دویں سے مسروم جیسا دکھنے والا بادل بنا دیا تھا یہ دویں آکاس میں چوہتر کلومیٹر کی اچھائی تک گیا تھا اس کے ویسپورٹ کو ایک ہزار کلومیٹر دور سے دیکھا گیا تھا یہ بہت خطرناک ہونے ساتھ بہت ویناس کارک بھی ہے اور ساتھ اب تک ہم نے دنیا کے دس سب سے خطرناک ہتھیاروں کے بارے میں دیکھ لیا ہے یدی آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو جلدی سے ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیجی ساتھ ہمارے چینل کو بھی جلدی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے جس سے ہمارا موٹیویشن بنا رہا ہے اور ہم آپ کے لیے نئے ویڈیو بھی اپلوڈ کرتے رہے